میر عبدالفلام صاحب پاتھ رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تینکیو جناب سپیکر جو آج جو مجھ کو مکہ دیا گیا جناب سپیکر میں اپنی تقریر کو پشت کی ایک شیئر سے شروع کرنا چاہتا ہوں چونکہ میرا آج کا تقریر اس حالات میں ہے اور جناب سپیکر اسی موضوع پر ہے کہ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ میں اپنی تقریر کو ایک شیئر سے شروع کرلو جو پشت کا ایک شیئر ہے جناب سپیکر خالیک میں کا کارے سوچ دیتا ندہ پائدہ کرے خالیک میں کا کارے سوچ دیتا ندہ پائدہ کرے تندے اما تاؤم دے لگاو ما خود انا تو جناب سپیکر یہاں پر بات ہوئی دشتگردی کے حوالے سے اس حمدین کے سپیچ کے حوالے سے شوقت خان نے تفصیل سے بات کی ہمارے انفارمیشن منیسٹر نے بھی بات کی لیکن جناب سپیکر یہ بات کس نے بھی نہیں کی سب کے سب نے یہ کہا کہ اس بندے نے غلط بیانی کیے اس نے دشتگردی کا الفاظ استعمال کیے لیکن جناب سپیکر اس چیزوں کو کوئی بھی نہیں دیکھتا کہ میں آپ کے آفس میں بھی گیا آپ نے میرے ساتھ وعدہ بھی کیا ایک گنڈہ ہو گیا کہ مجھے بات کرنے کی مکہ نہیں دیا جا رہا ہے جناب سپیکر کل شام کو مجھ پر قتلانہ حملہ ہوا ہے میں اپنی جان کی بات نہیں کر رہا ہوں جناب سپیکر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر وزیرستان میں اگر وزیرستان میں ایک منتخب نمائندہ جو اس کے ساتھ سیکیورٹی بھی ہوتا ہے اس کے ساتھ پولیس بھی ہوتے ہیں اس کا یہی آل ہے کہ میں بال بال بچ گیا ہوں تو جناب سپیکر وہاں پہ رہنے والے لوگوں کا کیا حال ہوگا جناب سپیکر ہماری باتوں کو آپ نے سونجنے کی کوشش کرنی ہوگی جناب سپیکر آپ کے جاسوسی ادارے وزیرستان میں اتنے بے لگام ہو گئے جناب سپیکر کہ کوئی اس کو لگام نہیں لگا سکتا جناب سپیکر جناب سپیکر اتنا بدمست ہاتھی بن گئے وہ کہ وزیرستان کے لوگوں کو روز بار روز کہا رہے ہیں لیکن جناب سپیکر صرف نامعلوم کا الفاظ ہمیں یا آپے یاد آؤ اور یا آپے میڈیا میں بھی آتا ہے کہ نہ معلوم نہ ایسا کیا لیکن جناب سپیکر میں یہ الزام لگاتا ہوں جناب سپیکر میں یہ وزیر طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو نہ معلوم ہے یہ ہمیں معلوم ہے جناب سپیکر فوری دوہزار اٹارہ سے لے کر آج کے دن تک صرف شمالی وزیرستان میں دوسروں سے زیادہ ٹارگیٹ ٹیلنگ کے واقعات ہوئے ہیں جناب سپیکر ایک واقعے کا تحقیقات نہیں ہوا آج کے دن تک آپ کے جاسوسی اتاروں نے ہمارے پروسیوں کے ملکوں کے اندر بھی بربادی مچائی ہے پاکستان کے علاوہ تو چھوڑو خیبر پختنخواہ کے علاوہ تو چھوڑے قبریل علاقے کے علاوہ تو چھوڑے اس کو دوسروں ٹارگیٹ ٹیلنگ کا اسے پتہ نہیں ہے جناب سپیکر یہاں پہ دو باتیں ہیں اگر وہ اتنی ناہل ہیں جناب سپیکر اگر وہ اتنی ناہل ہیں اگر وہ اتنی نلائے کے تو جناب سپیکر جناب سپیکر ایس ایجنسیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر اس میں صلاحیت ہے تو کیوں دوسروں بندوں کا آج کے دن تک ایک ہی بندہ معلوم نہ ہو سکا جناب سپیکر ہم نے آج کے دن تک محذب طریقے سے اس طریقے سے ایسے وان میں بات دیا جناب سپیکر ہم نے ہر حوالے سے میڈیا پر بھی بات دی ہے ہر جگہ پر بات دی ہے لیکن جناب سپیکر ہماری بات کو کوئی کوئی سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے جناب سپیکر لیکن میں جناب سپیکر آج آج واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ ہماری ریاستی ادار ہے جو اتنے اتنے پیلگام ہو گئے ہیں جناب سپیکر کہ روز روز منتخب نوائندوں کو قتل کر رہے ہیں روز روز ہمارے قبائلی مشان کو قتل کر رہے ہیں جناب سپیکر کیا میسیج دینا چاہتے ہیں ہمیں حیات پالوج کے قتل نکی بولا شہید کے قتل پشیر بلور کے قتل تاہیر داور کے قتل عارف وزیر کی قتل جناب سپیکر ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر ان حالات کو ان حالات کو حکومت نے سنجیدگی سے نہیں لیا اگر ان چیزوں پر سنجیدگی سے غور نہیں کیا گیا جناب سپیکر تو جناب سپیکر پاکستان بناتا مغربی پاکستان بیتا مغربی پاکستان بیتا لیکن جناب سپیکر اس طرح کے رویے جو ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں جناب سپیکر اس نے پاکستان کو دو ٹوکڑ میں تقسیم کیا جناب سپیکر ملک آسمان سے نہیں گیرتے جناب سپیکر اس دنیا میں پہلے اتنے ملکیں نہیں تھے جو آج بنے جناب سپیکر اس کی وجہ صرف ایک ہی ہوتی ہے وہ محرومیہ ہوتی ہے جناب سپیکر کہ وہاں پہ وزیرستان میں عارف وزیر کو قتل کیا گیا آپ کے خیبر پختنخواہ پولیس کا ہی چکہ بیان آتا ہے کہ اس نے افغانستان میں ایک انٹریو دیا تھا اس لیے اس کو قتل کیا گیا جناب سپیکر آپ ہمیں کیا میسیج دینا چاہتے ہیں وہ ہمیں بتایا جناب سپیکر میں نے کار آٹینشن بھی جامع کیا تھا کوششن بھی جامع کیا تھا کہ اس نے کیسے سور سے یہ بات کیے لیکن میں آج کہتا ہوں جناب سپیکر کہ مجھ پر حملہ کرنے والے کون تھا اور میں نے کار پہ انٹریو دیا تھا جناب سپیکر ہمارے دوست جلوں میں ہمارے دوست جو وہ بات کرتی ہے اس ملک میں جناب سپیکر جو حق کی بات کرتے ہیں جناب سپیکر جو اپنے علاقے کی نمائند کی کرتے ہیں جناب سپیکر جو اپنے علاقے کے سفید داڑی والے سرگوں کی عزت کی بات کرتے ہیں جناب سپیکر جو اپنے علاقے کے بچوں کی مستقبل کی بات کرتے ہیں تو جناب سپیکر یا پہ ان لوگوں کو یا پہ ان لوگوں کو گولی سے مارا دیا جاتا ہے جناب سپیکر question ہے ہمارے جناب سپیکر سوالات ہیں ہمارے آپ بندوں کو target کر کے سوالات نہیں ختم کر سکتے جناب سپیکر سوالات کا جواب دیا جائے اسی دین بھی ایسا مدینیز بات پر یہاں تک آگئے کہ اس نے لینڈ مائن کی بات دی اس میں کیا بوری بات دی لیکن جناب سپیکر یہ اسمبلی نے آج ثابت کر دیا وزیرستان کے ایک ایم پی اے کو اس اسمبلی سے نکالنے کی بات کیا آپ نے یا آپ کے قررداد لائے گیا جناب سپیکر آپ کے پارٹی نے پی ٹی وی پہ حملہ کیا کس نے قررداد لائے جناب سپیکر کس نے وہ ان سے باہر نکالے آپ کو یا آپ کے ایک وزیرستانی جب بلتا ہے تو آپ ان کو باہر نکالتے ہیں جناب سپیکر تو ہم نے کیا کرنا ہوگا ہم نے کیا میسیج دے رہے ہیں جناب سپیکر جناب سپیکر میں یہ واضح کہنا چاہتا ہوں ہمارے چتنے بی ادارے ہیں یہ اتنے نا حل نہیں ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا ہو رہی ہے یہ کون کر رہا ہے جناب سپیکر لیکن وزیرستان میں اتنے چیک پسٹوں کے باوجود اتنے پینتیس ہزار فوجوں کے باوجود اتنے افسی کے باوجود جناب سپیکر وہاں پر ٹارگٹ کیلنگ ہو رہے ہیں ایک آج کے دن تر پتہ ہی نہیں چلا صرف نامعلوم کا لفظ استعمال کر کے ہمیں وہاں غلایا جاتا ہے جناب سپیکر تو جناب سپیکر میری ریکویسٹ ہوگی کہ ہم یہاں پہ اس لیے آئے تھے کہ اس ایوان میں ہم نے آکے اپنے ہلکے کی اپنے آوان کی نمائنگی کرنا ہوگی جناب سپیکر آپ اس سے اندازہ لگائے کہ ایک منتخب نمائندہ اپنے علاقے میں آزاد نہیں گوم پیر سکتا تو واقع لوگوں کو کیا حال ہوگی جناب سپیکر چار دن پہلے خائصور میں دو بھائیوں کو فوج نے اٹھایا ہے اس کے ایک دہن نے خود کشی کر لی جناب سپیکر اس کو کون انصاف دے گا جناب سپیکر ہم اس ملک میں آج میں ایک بار پھر وزہ طور پر کہنا چاہتا ہوں جناب سپیکر کہ ہم اس ملک میں غلاموں کی طرح قطع نہیں رہتے جناب سپیکر کسی قیمت پر غلاموں کی طرح نہیں رہیں گے جناب سپیکر اس ملک میں جتنی بھی بلا دستکوں کے اور بلا دستکوں کو حق آسلیں اتنی حق ہمیں بھی آسل ہونا چاہیے جناب سپیکر آج کے دن تک اس ملک میں ایک دائرہ چینچا ہوا ہے کہ اس پار کہل ہوگا اس پار دانس ہوگا اس پار کروبار ہوگا ایڈوکیشن ہوگا جس کا تخلص پانجاب اور یہاں پہ چپ پشتنخواہ کہلاتا ہے یہاں پہ جنگ ہوگا یہاں پہ بم بلاسٹ ہوگا یہاں پہ ٹارگٹ کیلنگ ہوگا جناب سپیکر ہمارے سروں پر کتنے ڈالر چاہیے آورا آقومت کو اگر آپ اگر آپ مظلوم کموں کو اگر آپ مظلوم کموں کو یہ مسجد دینا چاہتے ہیں کہ میں کلام وزیر کو ٹارگٹ کرے کہ وہ اپنی بات سے ہٹ جائے عارف وزیر کو ٹارگٹ کیا جائے کہ وہ اپنے بات سے ہٹ جائے تائر دعوڑ کو ٹارگٹ کیا جائے جناب سپیکر یہ آپ کی اور آپ کی ریاستی داروں کی غلطی ہے جناب سپیکر یہ ایک بڑی غلطی ہے جناب سپیکر لوگوں کو لوگوں کو مارنے سے کوچھ نہیں ہوتا جناب سپیکر ہم نے ہم نے ہزاروں کے تعداد نمشان قربان کیے آج کے دن تک جناب سپیکر لیکن تینکیو جناب سپیکر لیکن میں ان پہ آتا ہوں جناب سپیکر کنکلوشن یہ ہے کہ بھائی کہہ رہا ہے کہ بات فاتم کر دیں جناب سپیکر یہاں پہ بدقسمت یہ ہے کہ ہم جو بات کرتے ہیں میرا آپ سے یہ ریکویسٹ ہے جناب سپیکر کہ اس اسمبلی کا استقاق مچروع ہوا ہے جو مجھ پر حملہ ہوا ہے تین ماہینے چار ماہینے پہلے آپ کے پارٹی کے ان پی اے جہاں پہ بیٹھا ہوگا صوبائی وزیر اقبال وزیر پر بھی حملہ ہوا تھا جناب سپیکر دوسری جگہ ان پہ اسہ ہوتا ہے تو جناب سپیکر اس پر آپ نے کیا کرنا ہوگا یا پہ ایک وزیر کڑا ہو کے مجھے جواب دے گا کہ آپ نے تیر سے دیر دکی باتیں کی آپ نے ہمارے فوج پر الزامات لگا ہے آپ نے ہمارے جنسی پر الزامات لگا ہے یہ ٹک نہیں کیا جناب سپیکر مجھے ایسا جواب بلکل نہیں چاہیے جناب سپیکر میں بلکل یہ وزیر طور پر کہنا چاہ داؤ جناب سپیکر کہ اگر آپ مسلم قوموں کو مارنے کی ڈر سے اپنے بات ان سے ہٹانا چاہتے جناب سپیکر تو بسم اللہ ہمارے سر موجود ہے جناب سپیکر بسم اللہ ہمیں زندگی سے آور ہمیں زندگی سے کوئی شوق نہیں ہے باکی جناب سپیکر جس علاقے میں ہم رہتے ہیں تو لیڈ پیروھی تیکھو سپیکر سپیکر تیکھو تیکھو شکر مجھے جی شکر تپ شاکر سپسے سپسے